موسیقی اسلام علیکم ایم ایس ایکسل کی پشلی ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ کس طریقے سے ایکسل شیٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم پرسنٹیج نکال سکتے ہیں سو اس ویڈیو میں ہم دو کنسپٹ کو ڈسکس کریں گے ایک ریلیٹیو ریفرینسز اور دو سٹا اپسولیوٹ ریفرینسز سو سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ریلیٹیو ریفرینسز کیا ہے سو اگر ہم ایز ایتھرائٹیکلی دیکھیں تو جب ہم کسی بھی فارمولے کو کوپی کر رہے ہوتے ہیں چاہے ڈاؤن سائٹ کوپی کر رہے ہوتے ہیں یا اوپر کی طرف کر رہے ہوتے ہیں لیفٹ یا رائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ویور فارمولے کو کوپی کرنے کے دران جس سیل کے اندر سے ہم فارمولے کو کوپی کر رہے ہوتے ہیں ایکٹیلو سیل کے اندر جو ریفرینسز کے طور پر سیل لیے گی ہوتے ہیں وہ نئی لوکیشن کے مطابق چینج ہوتے رہتے ہیں سو یہاں پہ ہم اپنی شیٹ پہ اپلائے کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ریفرینسز سیل اپنی لوکیشن چینج کرتے ہیں سو یہ ہے ہمارے پاس شیٹ اور یہ ہے ہماری امپلائیز کی سیلری سو ہم نے اس کی سیلری کے اندر 2.9% کا اضافہ کرنا ہے سو اس کے لئے ہم فنکشن اپلائے کریں گے فنکشن اپلائے کرنے کے لئے میں نے یہاں سے سیل سیلیکٹ کر لیا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد اوپر ہم فارمولہ بار کے اندر جائیں گے یہاں آکے میں ٹائپ کرتی ہوں ایکول ٹو اب ہم سیلری کو سیلیکٹ کریں گے جس میں ہم 2.9% اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے میں یہاں سے سیلری کو سیلیکٹ کروں گے یعنی ہم نے اول سیلری کو سیلیکٹ کرنا ہے سو میں نے اول سیلری کو سیلیکٹ کر لیا سلیکٹ کرنے کے بعد اب میں اسے ملٹی پلائے کروں گی سو اب میں یہاں سے سلیکٹ کروں گی اس والے سیل سے جو ہم اس کے اندر انکریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں سو یہ میں نے اسے سلیکٹ کر لیا سلیکٹ کرنے کے بعد میں انٹرپریس کروں گی سو یہ ہمارے پاس امونٹ بنتی ہے 1581 جو ہم اس کی سیلری کے اندر انکریز کرنا چاہ رہے ہیں سو اس کے لیے ہم اگین اس سیل کو سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد ہم فارمولہ بار میں جائیں گے تو دیکھیں اس کی لوکیشن آ رہی ہے ہمارے سامنے یعنی ای تھری کو ہم نے ملٹیپلائی کیا ایچ ٹو کے ساتھ اور اب ہم اس کے اندر پلس کریں گے کس سیلری کو اگین اول سیلری کو یعنی ہم نے پہلے اسے ملٹیپلائی کر لیا ملٹیپلائی کرنے کے بعد اب اگین ہم اس کے اندر پلس کریں گے یعنی اس کے اندر اڈیشن کریں گے یہ میں نے کر دیا اس کے بعد ہم انٹرپریس کر دیں گے سو دیکھئے یہ ہمارے پاس ایک نیو سیلری آگئی ہے جو ہم نے اس کی اول سیلری کے اندر 2.9% کو انکریز کیا ہے سو اب ہم یہی فارمولا تمام کے اوپر اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں سو اس کے لیے میں یہاں سے سیسلیکٹ کروں گے یہ میں نے سیسلیکٹ کر لیا سیسلیکٹ کرنے کے بعد میں اسے نیچے کی طرف ڈریک کروں گے تو دیکھئے اس میں جو فرسٹ ہمارا امپلائز ہے جس کے اوپر ہم نے فنکشن اپلائے کیا تھا اس کی سیلری تو انکریز ہوئی ہے لیکن اس کے جو بعد ہے جس کے اوپر ہم نے وہی فارمولا اپلائے کیا ہے اس کی سیلری انکریز نہیں ہوئی تو دیکھئے اس کی سیلری پہلے بھی 26795 تھی اور بعد میں بھی 26795 ہے سو ایسا کیوں ہوا ہے ایسا اس لیے ہوا کہ ہم نے جو ریفرینسز کے طور پر سیل لیا تھا اس کی لیکیشن چینج ہو گئی ہے یعنی اگر میں اس پر کلک کروں بلکہ میں پہلے فرسٹ والے پر کلک کرتی ہوں دیکھئے ہم نے اس میں جتنے پرسنٹ اضافہ کیا ہے اس کی جو لیکیشن ہے وہ ایچ ٹو ہے یہ والی 2.9 پرسنٹ اسی طریقے سے جب میں نیچے والی پہ کلک کروں گے تو دیکھئے اس کی لیکیشن چینج ہو گئی ہے ایچ تھری جبکہ ایچ تھری والا سیل تو ہمارا بلکل خالی تھا یعنی بلینک تھا اس لیے اس میں کوئی چینجز نہیں ہوئی سو یہ جو چینجز ہوئی ہے اس چینج کو ہم کہتے ہیں ریلیٹیو ریفرینسز سو اب ہم اگین انہیں ڈلیٹ کریں گے ڈلیٹ کرنے کے بعد اگین ہم اس کے اوپر فارمولا اپلائی کریں گے سو ہم نے ڈلیٹ کر دی ڈلیٹ کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس والے سیل کو یہی پہ پین کرنا ہے سو میں نے اسے سلیکٹ کر لیا بلکہ اسے نہیں میں نیو سیلری کو سلیکٹ کروں گے جس کے اوپر ہم نے فنکشن اپلائی کیا تھا اور یہاں سے اسے پین کریں گے پین ہم نے کیسے کرنا ہے ہم جو اس کی لوکیشن ہے ایچ ٹو ہم اسے پن کرنے کے لیے اس کے سٹارٹ میں ڈالر کا سائن لگائیں گے ہم شیفٹ کی کو پریس کر کے ڈالر سائن لگائیں گے لائک ایسے اسی طریقے سے ہم ایچ کے بعد لگا دیتے ہیں لائک ایسے اب یہ یہاں پن ہو چکا ہے اب ہم اسے یہاں سے پکڑ کے نیچے کی طرف ڈریک کریں گے تو دیکھئے اب تمام کی سیلری چینج ہو چکی ہے یعنی تمام ایمپلوئیز کی سیلری کے اندر 2.9% اضافہ ہو چکا ہے سو اس جیس کو ہم کہتے ہیں اپس لیوٹ ریفرینسز سو ای ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی اگر اس سے ریلیٹیڈ آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تھانکس فور واشنگ بیسٹ آف لکھ